موسیقی انوکھا بیار اپنے بچے سے ہر ماں باپ کو بہت بیار ہوتا ہے اور ہر کو یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہر ممکن سے ہوتے فراہم کرے اس کے بچے بڑے ہو کر والدین کے لئے نیک نامی کا سبب بنے میاں نظیر کے بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کے لئے اتنا سرمایہ فراہم کر دے کہ انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو اس مقصد کے لئے اس نے دن رات ایک کر دیا تھا مگر یہاں اس سے ایک گلپی ہو گئی اس نے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے دھون میں حلال و حرام کا فرق بھلا دیا اور ہرنا جائز اور جائز طریقے سے پیسے جمع کرتا رہا حتیٰ کہ جب اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے اور اس کے بھائیوں کو اس کی مدد کی ضرورت پڑی تو اس نے انہیں ایک شرط پر فراہم کرنا منظور کیا اور وہ یہ کہ جتنی رقم وہ لیں گے نہ صرف وہ پوری رقم ایک مقررہ مدد میں واپس کریں گے بلکہ اس کے بدلے میں ایک خاص رقم بہانہ منافع کی صورت میں بھی اسے ادا کریں گے گویا اسے سود دیں گے یا پھر ان سے کوئی نہ کوئی چیز بطور زمانت رکھوا لیتا تھا میاں نظیر کے دو بیٹھے تھے دونوں کو بچپن سے ہی ہر طرح کی اسائیش میں اثر تھی یہی نہیں بلکہ بڑے پیٹے کے نام سے بینک اکام کھول دیا گیا جہاں اس کے نام پر اچھی خاصی رقم جمع کروا دی گئی تھی اس رقم سے جو بھی منافع ملتا وہ بیٹا خود ہی وسلم کر لیتا تھا وقت کا بھائی یوں ہی ہونتا رہا میاں نظیر بڑھا اور اس کے بچے زبان ہو گئے اس نے سب کی شادیاں بڑے دھون تھام سے کر دی دو بیٹیاں تھیں بھائی اپنے بیٹوں میں لیے ان کا رشتہ چاہتے تھے لیکن میاں نظیر نے صاف انکار کرتے ہوئے اپنے تین بڑے اونچے گھرانوں میں ان کا رشتہ کیا بیٹوں کے لیے بھی خوبصورت درہے نے تلاش کی بلقسمت میں پڑھتا کھایا میاں نظیر کا کاروبار تباہ ہو گیا اسے کئی کاموں میں زبردست کھاٹا پڑا دھیرے دھیرے وہ ہر چیز سے محرم ہوتا چلا گیا گاڑیاں پھگ گئیں لوگ کو چاہتے رخصت ہو گئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ دو میں سے ایک گھر بیچنا پڑا اور جو گھر بیچا اس کے ایک حصے پر بھی قرائب پر چڑھا گیا کیونکہ اب اس کی کوئی آمد بھی باقی نہ رہی دونوں بیٹیاں اپنے گھروں میں سکھ پریشانت تھیں دونوں کے شوہر انتہائی کو اتنی زاج اور سکھ لیے تھے وہ انہیں والے دین سے ہلے دیتے اور نہ خود سے سرالانہ پسند کرتے بیٹیوں کے دخ میاں نظیر کو بہت پریشان کرتے تھے میاں نظیر کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تو معمولی ملازمت کر رہا تھا جبکہ بڑا بیٹا کرتا تو کچھ نہیں تھا مگر باپ نے اس کے نام جو رکم بینک میں رکھی تھی اس کے پل پر وہ سود کھا رہا تھا اور ساتھ سی اس نے ایک مکان کرید کر قرائب پر چڑھا رکھا تھا یہ بیٹا ماں باپ کی کوئی مدد لڑنے کو تیار نہ تھا جبکہ وہ اڑکا والی لین سے بتمیز ہی کرتا اور انہیں گریبی کے تانی دیتا تھا اب جبکہ والی لین کو برا وقت آن پڑا تھا تو اس نے ان سے بلکل نظرہ ڈالی تھی میاں نظیر اور اس کی بیوی ہر وقت بیٹے کو یاد کر کے اور اس وقت کو پوستے جب انہوں نے سارا پیشہ اس کے نام پر جمع کروا دیا تھا اہ سارا بہت چھوٹے بیٹے پر تھا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی افراجات بھی کھولے کر رہا تھا وہ بھی ہر وقت والی لین کو ان کے بڑھتے افراجات کو تانہ دیتا اس کی دن فاہ بیس پائیس سارا روپے تھی اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ والی لین کیلئے پڑی مشکلے سے تمام چیزیں گیا کرتا تھا یہاں نیاز آگی تھا کہ یہ سب لوگ ایش و عشرت کے آگی تھے اب جب مشکلے سن پر آن پڑی تو ان سے یہ سب برداش نہیں ہو رہا تھا گاڑیاں پر شوفر کے پیچھے بیٹ پر شکر کرنے والوں کو اپریشوں اور ویگنوں پر شکر کرنا پڑتا تھا ہر کام لوگوں سے کروانے والوں کو اپنا ہر کام خود کرنا پڑتا تھا خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دونوں میاں بیوی کو شگر کا مرز لاحب ہو گیا جو مناصف تیک بار نہ ہونے کی وجہ سے بگرتا چلا گیا کچھ ہی عرصے بار ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ میاں نظیر کی گردے فریم ہو گئے ہیں اب اسے ہفتے میں تین دن ڈائلیسز کروانا پڑے گا یہ ایک بہر بڑا امتحان تھا کیونکہ بیٹا بھی یہ مستقل خرچہ اٹھانے کو تیار نہ تھا اور دوسرا کوئی حد بھی نہیں تھا وہ تو میاں نظیر کے ایک پتی جنے جو اب ایک کامیاب بزنس مین تھا ہفتے میں ایک بار ڈائلیسز کا خرچہ اٹھانے کی ہامیں بھیڑ لیں اب باقی دو دن کا خرچ کبھی بیٹے ایک دوسرے سے جھگر کر پورا کرتے اور کبھی کہیں سے ادھار مان کر گزارا کرنا پڑتا میاں نظیر انتہائی عذیت کے عالم میں آخری دن گزار رہا ہے بلاد اس سے متنفر ہے اور کوئی پرسانے خان نہیں ہے سچ ہے انسان جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی بھگتنا پڑتا ہے موسیقی